جائے مسیح کی میرا نام پریسیلا وکٹر ہے اور آج میں آپ کے ساتھ چوتھے کلمے پر خداون کا پاک کلام شیئر کروں گی ہم ایک حوالہ دیکھیں گے متی کی انجیل اس کا ستائیس باپ اور اس کی 45 سے 46 ورز تک ہم خدا کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے یہاں پر یوں لکھا ہے اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرہ چھایا رہا اور تیسرے پہر کے قریب یسو نے بڑی آواز سے چلا کر کہا اے لی اے لی لما شبکتنی یعنی اے میرے خدا اے میرے خدا تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا چوتھا کلمہ کفارے کا کلمہ ہے لفظ کفارے کو عبرانی زبان میں کفار اور انگلش میں اٹونمنٹ کہتے ہیں کفارے کی معنی ہے ابزانہ دے کر نقصان پڑھنا یا کسی کا قصور اپنے اوپر لے لینا اور گناہ کے باعث متاثرہ شخص کی خدا سے صلاح کرانا اور جدائی کو ختم کرنا یسو مسیح کا دکھ سینہ اور صلیب پر اپنی جان دینا یہ سب چیزیں اچانک واقعہ نہیں ہوں بلکہ بائیول بتاتی ہے کہ یہ سب چیزیں خدا کے پلان میں تھیں خدا کے ارادہ میں تھا اس لیے یہاں نا عارف مکاشوہ کی کتاب میں کہتے ہیں یسو بنائے عالم کے وقت سے زبا ہوا ہے یعنی یہ کفارہ نسل انسان کے لیے عزل سے ہی مقرر تھا شریعت میں خدا نے کفارے کا ایک قانون مقرر کیا تھا اور کاہنوں کو یہ حکم دیا تھا کہ اگر کوئی شخص کناہ کرے تو کاہن پاک اور بے عیب برہ کو زبا کرے اسے قربان کرے اور اس کا کھون لے کر پاپ ترین مقام میں لے کر جہاں جہاں خدا کی حضوری ٹھیرا کرتی تھی جب کاہن اس کا کھون لے کر وہاں جاتے تھے تو وقتی طور پر خدا کا گزب ٹھنڈا ہوتا تھا اور اس شخص کو معافی ملتی تھی ویسے تو کاہن ہر روز قربانیاں گزرانتے تھے لیکن ایک قربانی سلانہ قربانی کفارے کی اس ساری قوم کے لیے اس کی معافی کے لیے ادا کی جاتی تھی اس نے وقتی طور پر خدا کا گزب ٹھنڈا ہوتا لیکن پھر بھی یہ کفارہ نامکمل تھا کامل کفارے کی لیے ایک ایسی حسنی کی ضرورت تھی ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جس کی ذات پاک ہو جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو اس دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں تھا نہ کوئی نبی نہ کوئی کاہن کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس نے گناہ نہ کیا بائبل بتاتی ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے پھر کون تھا جو اس کفارے کے کام کو مکمل کر سکتا تھا کون ہمارے گناہوں کو کور کر سکتا تھا کون اس کفارے کو ادا کر سکتا تھا وہ اور کوئی نہیں بلکہ خدا کا بیٹا یسو مسیح ہے حالیلویہ بائبل کہتی ہے وہ گناہ سے نواقف تھا اس کی ذات پاک تھی اس نے کوئی گلت کام نہیں کیا تھا ایک وہی تھا اس کے سوار کوئی نہیں تھا جو اس کفارے کے کام کو مکمل کر سکتا لیکن یہ کام آسان نہیں تھا اس کام کے لیے یسو مسیح کو بہت کچھ سینہ تھا بہت کچھ برداشت کرنا تھا کہ سایہ نبی مسیح کے دکھوں کے بارے میں کہتا ہے وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور اپنا مو نہ کھولا جس طرح برہ جسے زبا کرنے کو لے جاتے ہیں اور جس طرح بھیڑ اپنے بال پترنے والے کے سامنے بے زبان ہیں اسی طرح وہ خاموش رہا یسایہ نے یہاں پر اس مسیح کو ایک بھیڑ سے ایک برے سے تشبیتیوں سے کمپیر کیا ہے بھیڑ ایک ایسا جانور ہے جو اپنی ماسونیت کی وجہ سے اپنی ہمبلنس کی وجہ سے اور انوسنس کی وجہ سے مانا جاتا ہے اسی طرح مسیح نے بھی اپنے آپ کو ایک برہ کے طور پر پیش کر دیا تاکہ وہ اس کا فادے کے کام کو انجام دے سکے اسے مارا گیا اسے کوڑے لگوائے گئے اس کی داڑی نوچی گئے اس پر ظلم ہوئے تشدد ہوا لیکن بائبل کہتی ہے کہ اس نے اپنا مونہ کھولا جس طرح یسن مسیح کے حق میں پیشنگوئی کی گئی تھی کہ وہ خاموش رہے گا وہ ظلم سہتا رہے گا میرے اور آپ کے لئے اس پر سیاست ہوگی تو بھی وہ اپنا مونہ کھولے گا وہ خاموش رہے گا اور سب کچھ سہے گا سب کچھ پرداشت کرے گا ہسٹری بتاتی ہے کہ کروسی فیکشن یعنی جس شخص کو سلیب دی جاتی تھی وہ بہت پین فول تھا بہت دردنات موت تھی وہ یہ سنبسی کا مزاق اڑایا گیا اسے انسلٹ کیا گیا اسے کوڑے لگوائے گیا کانٹوں کا تاج اس کے سر پر پہنائے گیا اسے ہر طرح سے ٹورچر کیا گیا لیکن یسو مسیح نے سب کچھ پرداشت کیا اس نے یہ سب کچھ میرے اور آپ کے لئے کیا کیونکہ وہ مجھ سے اور آپ سے بلکہ نسلے انسان سے وہ محبت کرتا تھا جو کام باپ نے اس کے سپورت کیا تھا اس نے اس کام کو انجام تک پہنچایا اس لئے یہ ہنہ وقتسمہ دینے والا کہتا ہے دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لیے جاتا ہے حالیلویہ جس روز یسو کو صلیب دی گئے وہ کفارے کا دن تھا اور کہن کفارے کی تیاری کر رہے تھے یسو نے جب اس بات کو معلوم کیا کہ اب کفارے کا ٹائم ہو گیا ہے اب وقت عام پہنچا ہے کہ کفارہ ادا کیا جائے تو اس نے چلا کر کہا اے میرے خدا تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا اس کا مطلب ہے یسو مسیح باپ سے کہتا ہے کہ تو مجھے کیوں چھوڑ رہا ہے دیکھ کفارے کا وقت ہوا جاتا ہے اس سال بنی اسرائیل ایک برے کو ایک جانور کو زبا نہیں کرے گی اسے قربان نہیں کرے گی بلکہ اس سال میں آپ حقیقی برہ ان کے لئے قربان ہوں گا حالیلویہ تو یسو مسیح باپ سے کہتا ہے کہ تو مجھے کیوں چھوڑ رہا ہے مجھے قربان ہونے دے بائبل بتاتی ہی کہ وہ جب کہہن برہ کو زبا کرنے لگے اور مسیح نے اپنی جان سلیب پر دے دی تو حیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا حالیلویہ اور جدائی ختم ہوگی کس کے وسیلہ سے یسو مسیح کے وسیلہ سے کفارہ جو کامل کفارہ کس کے وسیلہ سے ادا ہوا یسو مسیح کے وسیلہ سے ادا ہوا اس لیے بائبل مقدس کہتی ہے کہ یسو مسیح بکروں اور بچھڑوں کا کھون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی کھون لے کر پاک تری مقام میں ایک ہی بار داخل ہوا اور عبدی خلاسی کرائے حالیلویہ یسو نے ہم میں سے ہر ایک کے لیے اس کفارے کو ادا کیا ہے وہ مجھ سے اور آپ سے محبت رکھتا ہے لیکن اس کفارے کا ہماری زندگی میں تب ہی فائدہ ہوگا یہ کفارہ ہمیں تب ہی فائدہ پہنچائے گا جب میں اور آپ یسو پر ایمان لے کر آئیں گے اس کی محبت پر ایمان لے کر آئیں گے اس کے کفارے کے کام پر ایمان لے کر آئیں گے اگر آج تک ہم نے اپنی زندگی میں گناہ کیا ہے اگر ہم خدا سے دور ہیں تو آج اس کفارے اس سار خدا نے آپ کو موقع دیا ہے کہ اپنے گناہوں کا اقرار اس کے سامنے کریں وہ آپ کو معاف کرے گا کیونکہ وہ آپ سے محبت رکھتا ہے جب آپ اس کے کفارے پر ایمان لے کر آئیں گے تو وہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے گا میری یہ دعا ہے کہ جتنے لوگ اس پیغام کو سن رہے ہیں وہ سب مسیح کے کفارے پر ایمان لے کر رہیں اس کے حضور اپنے گناہوں کی توبہ کرے تاکہ مسیح آپ کو ہمیشہ کی زندگی کا وارش بنائے حالیلویہ خدا من اس پاک کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو برکر بخشیں آمین